موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سبوحی علی کے ساتھ آپ ہیں Pebbles & Petals کے چینل پر آج میں آپ کو اپنے کچھ Pebbles دکھا رہے ہوں یہ دیکھئے یہ کتنا خوبصورت ہے and it's saying love grows here yes definitely love is growing here یہ اتنا خوبصورت سا ایک میرا پلانٹ ہے جو یہاں پر grow کر رہا ہے اسی طرح سے ایک اور Pebble دکھاتی ہوں یہ کہہ رہا ہے be kind be good be strong be happy and be you اسی طرح سے میں آپ کو اپنے آج کچھ اور Pebbles بھی دکھاتی ہوں ایک یہ دیکھئے Pebble ہے جس نے میرے اس پلانٹ کو تھوڑی سی سپورٹ کی بھی ہے اس پر تھوڑا سا منڈالا آٹ کیا گیا ہے اور یہ والا ایک بڑا خوبصورت Pebble ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ don't let anyone ever dull your sparkle اور اس Pebble پر تھوڑی سی سپاکل بھی ہیں اور ڈل جو ہے تھوڑا مٹ چکا ہے لیکن ہم اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں پھر یہ دیکھئے یہاں پر ایک اپسورت سا Pebble چھپا ہوا ہے جو کہ کہہ رہا ہے بی یو اور اس نے میرے اس پلانٹ کو کیونکہ یہ اس کی روٹس نیچ آگئی ہیں اس کو تھوڑا سا سپورٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں میرے رین گلی میں بھی ایک Pebble ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ کہہ رہا ہے believe in yourself بڑے آرٹسٹک سٹائل میں میں نے اپنے اس Pebble کو بنایا اور اس کو یہاں پر اس لئے رکھا ہوا ہے کہ یہ میری جو رین گلی ہے وائٹ والی وہ نیچے گر رہی تھی اس کی برانچز تو میں نے اس کو سپورٹ دینے کے لئے یہاں پر رکھ دیا ایک اور Pebble میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ کتنا خوبصورت Pebble ہے جس کے اوپر ایک لیڈی برڈ بھی بیٹھا ہوا ہے میرے ہر پلانٹ میں آپ کو Pebbles نظر آئیں گے یہ دیکھئے جی یہ بھی ایک Pebble ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ اپنی سنشائن کے بارے میں تھوڑا سا ڈل ہو گیا ہے لیکن یہ بھی کوئی ایک کارٹون بناوا ہے اور یہاں پر بھی ایک Pebble ہے جی یہ دیکھئے یہ بھی سٹرون اس پودے میں ایک کیوٹ سا لیف ہے جس پر ایک ہنی بی اس طرح سے بنی ہوئی ہے یہ ہیں میرے لیڈی برڈز اور میری ہنی بیز یہ دیکھئے اس میں کیا چھپا ہوا ہے دیکھتے ہیں جی یہ تو سٹرون بری ہے اور یہاں پر میرے کیوٹ سے بکریں ہیں کیونکہ بکرائیت گزری تو کارڈینی میں میں نے یہ رکھ دیئے اور ایک یہ ہے میرا ایک بہت پیارا سا سٹرون بری اور یہ ایک بڑا لیڈی برڈ ہے اور دیکھتے ہیں جی یہ نظر آ رہا ہے مجھے یہ بھی یہاں پر چھپا ہوا ہے پیارے سے پھول بنے ہوئے ہیں ان پھولوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں اس پر لیڈی برڈز بنی ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو یہ بھی ایک لیڈی برڈ ہے جو کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے میرے پودے میں یہ دیکھیں کیونکہ اس نے بھی اس کی برانچز کو تھوڑا سپورٹ کیا ہوا تھا یہاں پہ اور بھی دیکھ لیتے ہیں ایک لاسٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جی یہ ہے یہ میرا بہت ہی پیارا ایک بیبل ہے sometimes you have to create your own sunshine تو یہ بات ہو گئی میرے پیبلز کی تو آئیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پیبلز میں ان پلانٹس میں کیوں رکھتی ہوں اور ان پیبلز کو بناتے کیسے ہیں تو آئیں میرے ساتھ ویڈیو دیکھتے ہیں میں نے سب سے پہلے پانی میں تھوڑا سا ڈیش واشنگ ڈیکوڈ ڈالا اور پھر کچھ اچھی طرح سے اس کو حل کرنے کے بعد جب مجھے لگا کہ اب یہ اس کی ایک کنسسٹینسی بن گئی ہے تو وہ پیبلز جو ایک دفعہ میں پشاوچ سے واپسی پہ راستے میں ایک دریہ آیا اور اس کے کنارے سے میں نے ان پیبلز کو اکٹھا کیا تھا میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں میری نظر بس پیبلز اور کچھ پلانٹس پہ ہی ہوتی ہے جن کے ساتھ میں جب بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ پیبلز جب میں نے اٹھائے تو میرے ساتھی سوچ رہے تھے کہ میں پتہ نہیں ان پیبلز کو کیا کروں گی لیکن میں نے گاڑی رکھوائی اور میں نے کہا کہ مجھے یہ سٹونز چاہیے وہاں سے یہ پیبلز اکٹھے کرنے کے بعد میں نے سنبھال کے رکھے رکھے اور آج ان کی باری آگئی میں نے ان کو اس دش واشنگ لیکوڈ ملے پانی میں اچھی طرح سے برش کے ساتھ دھویا تاکہ ان کی جتنی بھی مٹی اور دریا کی جو بھی اس پر چیزیں لگی نہیں ہیں وہ اتر جائیں دیکھئے اچھی طرح میں نے اس کو پھر رنس کیا پانی کے ساتھ وہ سابون والا پانی پھینگ دیا اور میں اپنے پیبلز کو اچھی طرح سے ساف سترا کر کے ان کو جیسے نیلا رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں مجھے تو ان کو دھونے کا بھی بہت مزا آ رہا تھا جب میں نے ان کو واش کیا تو مقصد ان پیبلز کا یہی ہے کہ جب ہم ان کو اپنے پودوں میں رکھتے ہیں نہ صرف یہ کہ آنکھوں کو بھلے محسوس ہوتے ہیں بلکہ ان پر جو میسیجز لکھے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ سٹرنٹس دیتے ہیں کبھی کبھی میرا موڈ اگر خراب ہو اور میں اپنے پلانٹس کے پاس سے گزر رہی ہوں تو ان پر جو میسیجز لکھے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے مجھ میں ایک سٹرنٹس آ جاتی ہے ایک سمائل آ جاتی ہے فیس پر تو نہ صرف یہ کہ میرے پودوں کی گرین گری ان کے پھول ان کے کلرز مجھے کچھ رکھتے ہیں بلکہ میرے اپنے بنائے ہوئے ایسے پیبلز جن پر میں نے خود پینٹنگ کیا اور ابھی ہم سیکھیں گے بھی وہ بھی مجھے بہت زیادہ بھلا محسوس ہوتا ہے تو اب میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اس کی پوری چیزیں بتا رہی ہوں کہ پیبلز لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ان کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تو یہ دیکھئے چمک گئے ہیں نا بہت اچھے طرح سے دھل گئے ساف سچھے ہو گئے نہا لیا انہوں نے اب جناب پانی میں سے نکالنے کے بعد ان کو میں نے ایک باسکٹ میں رکھا تاکہ وہ خوشک ہو جائیں ان کو ڈرائے کرنا بھی تو ضروری ہے جب تک ڈرائننگ ہوں گے تو اس پر کام کیسے کریں گے اب ان ساری یہ دیکھئے ان سے میں نے یہ والے بکرے بنا لیے اور یہ کیسے بنائیں ایک میں آپ کے سامنے بناتی ہوں یہ پینٹ لیا ہے میں نے اور یہ جو پینٹ ہے یہ وارٹر بیسٹ پینٹ ہے زیادہ تر میں وارٹر بیسٹ پینٹ یوز کرتی ہوں آئل پینٹ یوز نہیں کرتی کیونکہ وہ انوارمنٹ فرنڈلی نہیں ہوتا تو یہ میں اس کے اندر ایملشن یوز کرتی ہوں ایملشن کو پانی کے اندر مکس کر کے آپ جس طرح سے بھی یوز کریں گے وہ یوز ہو جائے گا تو یہ دیکھئے میں نے آپ کے سامنے پہلے پینٹ میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا نیچے اس کی بیسٹ بنا لی تھی اپنے پیبل کی اور اس کے اوپر میرے پاس یہ کچھ پینٹ مارکرز ہیں آپ چاہیں تو برش کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں میں آگے آپ کو برش کے ساتھ بھی بنانا سکھاؤں گی لیکن اس بکرے کو تو میں نے پینٹ مارکر کے ساتھ بنا لیا اور یہ دیکھئے کتنے سارے میرے بکرے تیار ہو گئے ان بکروں کی یہ وہ پینٹ ہے جو کہ میں یوز کرتی ہوں اور یہ وارٹر بیسٹ ہے یہ ایمل نہیں ہے جو کہ پوائل کے ساتھ یوز ہوتا ہے یہ ایملشن ہے اس کے اندر یہ دیکھیں تھوڑا پینٹ لیا ایک کنٹینر میں اور کچھ پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا کہ اس کی کنسسٹینسی آ جائے اپنی مرضی کا کوئی بھی برش آپ لیں اور اس کے ساتھ آپ اپنے ساف پیبل کے اوپر بیس کوٹ کرنا شروع کریں یہ جو دوسرا پیبل ہے اس پہ میں بیس کوٹ پہ لے کر چکی تھی اس پہ میں نے دوسرا کوٹ کیا ہے اب میں نے ایک پیبل کے اوپر تو مارکر کے ساتھ کچھ ڈالٹس لگائے اور باقی کا کام آپ دیکھئے کہ میں برش کے ساتھ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے فلاورز بنا رہی ہوں یہ وہ پیبل ہے جو شروع میں آپ نے دیکھا بھی تھا میرے ایک پلانٹ کے اندر یہ رکھا ہوا تھا مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو وائٹ پینٹ ہے اس کے اندر آپ کو پینٹ والوں سے بیس پچیس روپے کا ایک ٹینٹر مل جاتا ہے آپ وہ ٹینٹر لیں اور یہ سارے کلرز میں نے اسی وائٹ پینٹ میں وہ ٹینٹر ڈال کے بنائی رہے ہیں تو بہت سستہ کام ہے بہت آسان کام ہے اتنا مہنگا نہیں ہے تو ایک وہ میرا پھولوں والا تو تیار ہو گیا تھا اب دیکھئے یہ میں نے جو بکرے بنائے پہلے میں نے پینٹ برش اس کے مارکر کے ساتھ بنایا تھا اب میں اپنے برش کے ساتھ آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے ایک اور بکرے والا بھی پیبل تیار کر لیا اور یہ دیکھئے جی ہمارا ایک اور بکرہ تیار ہو گیا تو کتنا آسان کام ہے یہ اور انوارمنٹرنڈلی بھی ہے اور بکرہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے تو یہ ہو گیا میرا بکرے والا پیبل اور یہ وہ پیبل ہے جو آپ نے ابھی میرے پلانٹس میں دیکھا تھا یہ میں نے آپ کے سامنے دیکھیں اس کا پورا پروسس آپ کو بتا دیا پینٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا لوک کرنا ہوتا ہے کہ وہ ویدر سے اس کو بچا سکیں تو وانش کا ہلکا سا کوٹ ان کے اوپر میں کر دیتی ہوں اور یہ سارے بکرے جو ہیں دیکھ لیجئے سارے میرے پیبلز یہ دیکھئے اور یہ لیڈی برڈز بھی ہیں ابھی آپ نے یہ بھی دیکھے تھے یہ چھوٹے لیڈی برڈز ہیں یہ سٹرابریز ہیں یہ میری ہنی بیز ہیں اس سارے پیبلز میں نے اسی پینٹ کے ساتھ اس میں مختلف ٹینٹرز ڈال کے بنائے ہیں یہ دیکھئے یہ اس ٹائپ کا بھی میں نے آپ کو ایک دکھایا تھا بھی اور یہ اب میرے اب میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ میں نے ان کو کیوں رکھا ہے پلانٹس میں جب ہم اپنے پودوں کو پانی دیتے ہیں تو بعض اوقات پانی اتنی تیزی سے ان کے اندر جاتا ہے کہ ان کی روٹس ننگی ہو جاتی ہیں مٹی کے اندر سے تھوڑی سی باہر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ہمارے پلانٹ کے لیے ڈینجرس ہیں اب دیکھیں میں پانی دے رہی ہوں اور وہ ان پیبلز کے اوپر ڈال رہی ہوں تو پیبلز پر پانی دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میرا پودا اور اس کی روٹس بچ جاتے ہیں اور مٹی جو ہے وہ اکھڑنے سے بچ جاتی ہے میں نے بھی آپ کو یہ دکھایا تھا کچھ پیبلز کو میں نے اپنے پودے کی برانچز کو سٹرانگ کرنے کے لیے اور سہارا دینے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے کہیں پہ اگر میرا پلانٹ تھوڑا سا نیچے جھک رہا ہے یا اس کی برانچز نیچے آ رہی ہیں تو وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ ان کو سپورٹ دیا ہوا ہے تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی اکار کردگی اور یہ میرے سارے پیبلز یہ میری ایک فرنڈ نے مجھے دیا تھا جو ابھی آپ نے میرا یہ والا پیبل دیکھا انہوں نے مجھے دیا تھا فالو یور ڈریمز اور میرا کبھی موٹ خراب ہوتا ہے میں تھوڑی ڈل ہو رہی ہوتی ہوں تو اس پیبلز کو دیکھ کے میرے میں ایک سٹرنٹھ آ جاتی ہے کہ آئی ہیف ٹو فالو مائی ڈریمز تو یہ میں نے آپ کے سامنے پانی دیتے ہوئے بھی دکھایا پیبلز نے میرے پودوں کو بچایا ہے تو یہ مقصد ہے ان پیبلز کو یہاں پہ رکھنے کا جیسے کہ اس کی بھی میں نے برانچ کو بچانے کے لئے اس پیبلز کو رکھا ہے تو اپنی اچھی چیزیں شیئر کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا شیئرنگ اس کیرنگ سلامت رہیں اللہ حافظ موسیقی